of state for law دیتا ہوں سر ابھی دیت میری گزارش آئے چونکہ نیشنل اسمبلی شروع ہے 48-49 منسٹر صاحب گزارش کر رہے ہیں ان کو ڈیفرمنٹ کی کر دوں جی سینیٹر سانیہ اور سینیٹر مشتاق انشاءاللہ نیکس منڈے کو لگیں گے اگر اجازت دے دیں تو اگر آپ کہتے ہیں نیکس منڈے کو لگا دیتا ہوں تینکیو جی نیکس منڈے کو پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس آنریبل سینیٹر منظور کاکر صاحب پارلیمانی لیڈر بلوچستان عوامی پارٹی تینکیو لمبی نہیں ہے جی تینکیو باقی ساتھی بھی ہیں تینکیو مسٹر چیئرمن مسٹر چیئرمن پبلک امپورٹس کے حوالے سے آپ کا شکریہ جیسے کہ حالیہ پھر منصول کی بارشیں سٹارٹ ہوئی ہے اور پہلے بھی بلوچستان پوری ملک میں سندھ پنجاب کے پیکے یہ تمام سحلاب کے خبر پختلخواہ یہ تمام سحلاب کے زرد میں تھے جو نقصانات ہوئے جانی مالی اور فصلات کے حوالے سے مسٹر چیئرمن ابھی پھر کل پرسو بلوچستان میں پھر بہت بڑا سحلاب آیا اور اس نے اور تباہیاں کی ہے اور اس میں تقریباً چھے کے قریب لوگ شہید بھی اس میں ہوئے مسٹر چیئرمن منسٹر صاحب نیشنل اسمبلی شروع واپس آ رہے ہیں منسٹر صاحب کو بلا لیں آگے آگے آجی آوان صاحب آگے جی آگے آگے جی وہ اس میں تشریف رکھیں تشریف رکھیں جی جی مسٹر مسٹر چیئرمن تو اس میں چھے لوگ سے زیادہ شہید بھی ہوئے ہیں اور خاص کر جتنے کچھ بندات بنایے تھے جو پھل بنایے تھے وہ دوبارہ سب کے سب بہ گئے ہیں اور خاص کر جو ایک بولان پہ پنجرہ پھل ہے مسٹر چیئرمن این اے چے پتہ نہیں کر کیا رہی ہے این اے چے کس لئے بنی ہے انیچے کا کام کیا ہے لوگوں کو عذاب دینا لوگوں کو پریشانیاں دینا اب دو دن سے لوگ وہاں پہ پسے ہوئے ہیں مسٹر چیئرمن نہ بھیجے جا سکتے ہیں نہ آگے جا سکتے ہیں ایون کے کل اگر سوشل میڈیا پہ ٹی وی پہ لوگوں نے دیکھا ہو اس میں ایک ایمبولنس تھا جس میں کوئی لاش پڑی ہوئی تھی کوئی کسی کی فوتگی ہوئی تھی تو لوگوں نے اس کو کندے پہ اٹھا کے پاڑوں کے ذریعے جہاں پہنچانا تھا انہوں نے پہنچایا تو کیا جو ٹول پلاسیں ہیں اس پر کہتے ہیں کہ آپ ٹیکس دے دو تو ٹیکس پھر گورنمنٹ کیوں لے رہی ہے ان حوام سے جس کے لئے ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں مسٹر چیئرمن اب دوبارہ تقریباً دس بندرہ دن تک یہی منسون چلتا رہے گا کیا انیچے اتنے بیل اگرام گوڑا بن چکا ہے کہ کسی کے سنتا بھی نہیں ہے صرف اس حد تک انہیں بنی ہوئی ہے مسٹر چیئرمن کہ جہاں پہ ان کو زیادہ فائدہ ہوگا تو وہاں پہ وہ زیادہ انٹرسٹ اپنے شو کروائیں گے مسٹر چیئرمن خدارہ خدارہ اس عوام پہ رحم کیا جائے مسٹر چیئرمن لوگوں پہ رحم کیا جائے مسٹر چیئرمن لوگ کہا جائیں لوگ کس کے پاس جائیں انہیں آج تک جہاں پہ بھی جتنے بھی ہم نے ایشیوز اٹھائے ہوئے ہیں انہیں اسی ٹیم گینٹے دو گینٹے کے لئے ایکٹیو ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد دوبارہ انہیں چیئے کا نام و نشان نہیں انہیں چیئے کا نظر بھی نہیں آتی ہے چاہے وہ خیبر پختلخواہ میں ہو چاہے وہ سندھ میں ہو چاہے وہ پنجاب میں ہو چاہے وہ پلوچستان میں ہو مسٹر چیئرمن ہائے مل کے ہم انہیں چیئے کے خلاف کوئی بات تو کریں اس کے خلاف کوئی ایسا عمل بنائے کہ وہ ہمارے جتنی جتنی پریشانیوں میں ملک کو ڈالا ہوا اس انہیں چیئے نے ڈالا ہوا ہے مسٹر چیئرمن یہ بڑا آتی بن چکا ہے سفید آتی بن چکا ہے مسٹر چیئرمن مسٹر چیئرمن اس کے ساتھ ایک بات رکھوں گا وڈ میں جس وقت یہ آلہ چل رہے ہیں ہمارے دونوں فیملیاں جو ہیں بڑی معزز فیملیاں ہیں سردار اختر منگل بہت بڑا ایک درجہ رکھتا ہے بہت بڑا ایک مقام رکھتا ہے اس کے ساتھ میر شفیق اور ایمان جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑی فیملی سے تعلق رکھتا ہے مسٹر چیئرمن یہاں پہ کچھ ایسے سوشل میڈیا پہ لوگ بھی بولے ہیں کہ جن کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے اب اگر میں خیبر بختنخواہ کے بارے میں بات کروں کہ فلانا بندہ ایسا ہے فلانا فیملیاں سے ہے تو میرا خیال سے یہ مناسب بات نہیں ہوگی جو فیملی ہے وہ ہے اختر جان کی فیملی ایک بہت بڑا مقام رکھتی ہے مسٹر چیئرمن سردارہ طولہ منگل مرہوم ایک بہت بڑا نام تھا ایک بہت بڑا اس نے بولوچتان کے لیے اس ملک کے لیے بہت سے خدمات کیے سیاسی حوالے سے اسی طرح سردار اختر منگل لیکن میر شفیق اور ایمان ایک بڑی فیملی ہے مسٹر چیئرمن اس کو ڈیگریٹ کرنا میرے خیال ہے یہ مناسب بات نہیں ہے دونوں فیملیاں جو ہے وہ بڑی موتبر ہے بولوچتان میں وہ کیپکے میں وہ خیبر بختنخواہ میں وہ سن میں وہ پنجاب میں وہ اس کے اوپر اس طرح کے بحث نہیں ہونے چاہیے مسٹر چیئرمن اب اگر میر شفیق اور ایمان کا فیملی کیر ٹیکر سی ایم بی تھے کیا اس کو یہ پتا تھا جس نے جو سوشل میڈیا پہ یا کئی ہو اور اس طرح کی اس نے باتیں رکھ دیئے مسٹر چیئرمن یہ تو ایک سیاسی لڑائی ایک سیاسی وہاں پہ جو سلسلہ چل رہا ہے ابھی بھی خود میر شفیق اور ایمان نازم رہ چکا ہے وہاں آوٹ کے اس علاقے کا ابھی جو تحصیل کے الیکشنز ہوئے ہیں اس میں بھی جو ہے نا چیئرمن ڈیپٹی چیئرمن دونوں وہ جیت چکے ہیں تو یہ سرہ ڈیگریٹ کسی فیملی کو نہیں کرنا چاہیے یہ کسی کا کسی کوئی اوپر حقی نہیں ہے مسٹر چیئرمن تو مسٹر چیئرمن ایسی کمیٹی بنائی جائے جو دونوں فیملیوں کے بیچ میں دونوں قبلیوں کے بیچ میں جو ہیں نا سلح کی طرف جائیں اور ایک اچھا اقدام کریں تینکیو مسٹر چیئرمن